ڈی آئی جی آمیر فاروقی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ شہر قائد کے علاقے آرام باغ میں فائرنگ کے دوران میجر کے قتل میں مولویس دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے انہوں نے بتایا کہ گرفتار ملزمان کا تعلق لیاری گینگ وار سے ہے جو اسلا بھی لیاری گینگ وار کے کارنگوں سے لیتے تھے گرفتار دونوں ملزمان ڈیلی ویش پر کیپی ٹی میں کام کرتے تھے جن کا جیو فائننسن سے ریکارڈ حاصل کیا ڈی آئی چی ایسٹ نے بتایا کہ ملزمان سے واردات میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل برامت کر لی جبکہ واردات میں استعمال ہونے والا اسلا انہوں نے فائرنگ کے بعد نالے میں پھیک دیا تھا یہ گرفتاری ایسٹ میں ہمارے دو ایسٹ چوز ہیں جس میں کافی انہوں نے محنت کی ایک فیروز آباد کے عارم زیب خٹک صاحب اور دوسرے ہمارے سائیڈ سوپر آئی وی کے آسم رحمان اور گرفتاری ان کی سائیڈ سوپر آئی وی کے علاقے سے رات میں ہوئی ہے اور اس میں ان سے ایک سے جو نومان ہے اس سے آوان بم اور ایک ٹی ٹی پسپل گرامت ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ ملزمان کو سائیڈ سوپر آئی وی سے گرفتار کیا گیا ہے کئی وجہات ہیں سٹریٹ کرائنگ کی اور اس میں جو ہمیں ہیلپ ملی پھر میں وہی کہوں گا باتیں کہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہم نے وہاں پہ ٹریس کیا ٹیکنیکل سپورٹ لی اور اس کے بعد جو چیزیں اگر شہر میں جتنے زیادہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہوں گے ہمیں اس سے زیادہ ہیلپ ملتی ہے کرائنگ کو پکڑنے میں اور جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ بھی اس میں مزید ہمیں اور چیزیں بھی چاہیے کچھ اور گیجٹس چاہیے کچھ اور سوٹ ویئر چاہیے جو مزید ہماری استداد کو بڑھا دیں گے اس سٹریٹ ٹینک کو روپنے کے لیے اور سب سے تھرڈ جو سب سے بڑا میجر آئیلیمنٹ ہے اس کا جو ویپن ہے جو غیر قانونی اسلاح ہے اس کے اس کے اوپر جو ہے موثر عمل درامل اس کے قوانین پہ اور اس کے اندر جو ہے وہ کافی لیکناز ہیں کافی ویکنس ہیں کافی گیپ ہے اس کو پر کرنے کی ضرورت ہے